بولٹنگ کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ سعودی ولی اہل شہزادہ محمد دن سلمان پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا سعودی عرب ساتھ دہائیوں سے پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے زراد انفرمیشن ٹکنالوجی سمیت کری شعبوں میں سعودی عرب ترقی کر رہا ہے سعودی عرب کی میشت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے ملازمت کے مواقعوں کے حوالے سے سعودی عرب آہم ممارک میں شامل ہیں اسلامباد میں سعودی سرمایہکاروں اور کاروبار شخصیات کے عزاز میں عشاہی کی تقریب سے خیطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سعودی سرمایہکار پاکستان کی سرمایہکار دوز پالسیوں سے فائدہ اٹھائیں آنے والے سعودی عرب کے سرمایہکاروں کو ہر ممکن سہولیات دیں گے موسیقی تک انتظام عبر ملتناکہ بھی اس کے ساتھ ہیں جس الامرہ والدول کے ساتھانے والدول ہے ایسا وہ اپنی حقاقت میں رئیوز ہمارے میں اور یہاں اپنی حرارت پوچھے ہیں اور مجھلے مجھلے ہیں آپ کا اجیزمات کا ہوگی اور یہ سکتا ہے جزیرا سے ساود اربید میں اور انتظار وفرصتی می امیرے ساتھ برزر técnے امیرے کے به فرصہ ساتھ بمشارٹی محمد بن سلمان they are ready سپریم کورٹ کا فیضاباد دھرنا کمیشن کے ریپورٹ پر برہمی کا اظہار چیز جسٹس نے کہا کہ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ کس لیول کے ذہنے یہ ریپورٹ تیار کی ہے کمیشن کو معلوم ہی نہیں کہ ان کی ذمہ داری کیا تھا کمیشن نے پنجاب حکومت کو ذمہ دار قرار دے دیا کمیشن بارہ مائے کو اور بعد پلے دھرنے کو گول کر گیا لگتا ہے کہ فیض حمید کو بری کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا تھا یہ ریپورٹ دیکھئے سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کے روبرو فیضاباد دھرنا نظر سانی کیس کی سمات کمیشن ممبران میں سے کوئی بھی عدالت میں پیش نہ ہوا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کمیشن کی ریپورٹ پر برہمی کا اظہار عدالت نے کمیشن سے عدالتی آبزرویشنز پر تحریری جواب طلب کر لیا دوران سمات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے کہ کمیشن کو معلوم ہی نہیں ان کی ذمہ داری کیا تھی فیض حمید کے بیان کی بنیاد پر ریپورٹ تیار کر دی پاکستان کا کتنا نقصان ہوا کسی کو پرواہ ہی نہیں آگ لگاؤ مارو یہ حق بن گیا ہے کہتے ہیں بس آگے بڑھو ماضی سے سیکھے بغیر کیسے آگے جا سکتے ہیں چیف جسٹس نے کہا کمیشن کہتا ہے دھرنا دینے والے نہیں پنجاب حکومت ذمہ دار ہے حلس کی قلاف ورزی کس نے کی یہ کمیشن نے نہیں بتایا کمیشن کیسے کہہ سکتا ہے مظاہرین کو پنجاب میں روکنا چاہیے تھا چیف جسٹس نے کہا اگر دوہزار انیس والے فیصلے پر عمل کرتے تو نو مئی بھی شاید نہ ہوتا یہ ایسے ہی ہے کہ چور سے پوچھ لیا تو نے چوری تو نہیں کی کیا کمیشن نے تحریک لبیگ سے تحقیقات کی ہیں ریپورٹ میں کہیں ٹی ایل پی کا ذکر نظر نہیں آ رہا یہ کمیشن والے تو لگتا ہے اپنے آفیس سے باہر نکلے ہی نہیں کمیشن کہیں بھی نہیں لکھ رہا مظاہرین نے غلط کیا کمیشن کو جو کام دیا وہ نہیں کیا باقی پورے پاکستان کو ٹھیک کرنے کی باتیں لکھ دیں عدالت نے سماعت کے حکم نامے میں کہا کہ کمیشن کی ریپورٹ میں صوبائیت کی جھلک نظر آتی ہے کمیشن چاہے تو ذاتی حیثیت میں بھی پیش ہو سکتا ہے عدالت نے کیس کی مزید سماعت دو ہفتوں تک ملتوی کر دی سپرم کورٹ نے سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں کی حد تک الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے معاتل کر دیئے آئینے تشریف کے معاملے کے باعث لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے کیس ججز کمیٹی کو بھیجوا دیا گیا جبکہ عدالت نے سماعت کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا اسلامباد سے یہ ریپورٹ دیکھئے سنی اتحاد کانسل کو مخصوص نشستیں نہ ملنے کا مقدمہ پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ معتل اٹورنی جنرل اور صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھیجوا دیا گیا کیس کی آئندہ سماعت تین جون تک ملتوی تین صفات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا سپریم کورٹ نے حکم نامے میں کہا کہ سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں کی حد تک فیصلے معتل کیا جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل کے مطابق سنی اتحاد کانسل نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا مخصوص نشستوں کے لیے کم از کم ایک سیٹ پر الیکشن جیتنا لازمی ہے اٹورنی جنرل نے الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل سے اتفاق کیا حکم نامے میں قرار دیا گیا ہے کہ جمہوری منڈیٹ کے لیے ضروری ہے کہ مخصوص نشست عوامی نمائندگی کی اکاس ہوں کیس میں اٹھائے گئے سوالات پارلیمانی جمہوریت اسمبلیوں میں عوامی حقیقی نمائندگی سے متعلق ہے سب سے اہم ترین چیز انتخابی عمل کی ساکھ ہے تاکہ پارلیمان عوام کی صحیح معنوں میں اکاس ہو حکم نامے کے مطابق پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلوں کی معتلی کا اطلاق پیر کے دن سے ہوگا ترین پیٹھو اے بریسٹر گوھر نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے مواقف ہی تائید ہے عدالت نے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معتل کر دیا وہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے آج سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بنچ اور الیکشن کمیشن کے فسٹ مارچ کے آرڈر کے خلاب سونی اتحاد کونسل کی دو پیٹیشنیں پینڈنگ تھی سیونٹی ایٹ سیٹس دوسری پارٹی کو الوکیٹ کر دی تھی الیکشن کمیشن کے اس آرڈر کو یکم مارچ کے آرڈر کو تیرہ مارچ اور چودہ مارچ کو پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بنچ نے اپہول کر دیا تھا حکومت ناکام ہوگی اور وہ ٹو ترنڈ میجارٹی سے محروم ہے جو خان صاحب کے کیس سپنڈنگیں جو ہم سپریم کورٹ سے مسلسل استعداہ کیا رہے ہیں کہ ان کو بھی آپ اٹھا لیں اور قانون اور ان کے مطابق اس میں پیسے لے کریں اے زوی سپیک ہماری کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہی اس پیسے لے کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں